موسیقی اور دیگر اشائے خورو نوز جو ہیں وہ ساری قیمتیں اس دائرے میں لائی جائیں تاکہ وہ افورڈ کر سکیں اور فورڈ انسپیکٹرز فوری دور پر بحال کیے جائیں گے یہ میکنزم اس کے سمرات لوگوں تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اسی پر بات آج کریں گے سنگ پرامنڈی ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں السلام علیکم سید کیسی ہے کورمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سوچیں گے کہ اس کو فوری اپنا گھی چینی اور دیگر چیزیں کو سستی سستی کریں کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں سوچ نہیں ہے کرنا تو نہیں ہے سوچ نہیں کرنا کرنا کوئی نہیں ہے کیا دیتے ہیں کہ کریں گے لیکن کرتا کونہ مانگائی کے مانگائی ہوتی جا رہی ہے تیل آئی دن بڑھ جاتا ہے آپ کا پیٹرول پہ رکشا ہاں جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہاں جی ایکر پہ پڑھنا تھا تو چیر پڑھا دی پانچر پڑھا دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں نا کر دیں کرنا چاہیے مطلب دو چار دن میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے ہاں جی پھر ہی فیدہ پچاس روپے گھی نیچے چلا جائے ہاں جی کوئی اسی اسی پچاسی پچینی واپس آ جائے آنی چاہیے یہاں تک میرے گئے ہے نا پھر آپ کہتے ہیں کہ سبزیاں سبزیاں بھی بڑی مہنگی آج کل ادرک بڑا مہنگا ہوا ہے لیسن مہنگا ہو گیا سور میں پہ درگ بھک رہا ہے آلو بھک رہے ہیں پچاس ساٹھ روپے آلو بھک رہے ہیں گونگلو شلجم جو ہے نبیر پہ بھک رہا ہے وہ جو اکثر موائشیوں کو ڈال دیتے ہیں کھانے کے کابل نہیں ہے جو یہ نہیں کہ وہ اتنا مہنگا ہے مٹر ہے وہ دیکھو کہاں ہے سترہ سیر بھی یہ پہ ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو رکشہ چلاتے ہیں ساری عمر ہی ہو گئی ہے رکشے میں رکشہ ہی چلا رہے ہیں تو پھر بھی آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا کیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ افورڈ نہیں کر پا بہت زیادہ کیمتیں بڑھ گئی ہیں گزارہ نہیں ہوتا کیا کریں دن رات منت کرتے ہیں بچوں شوچوں کو پڑھایا بھی آپ نے نہیں جی کہاں پڑھانا ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو پڑھانے کے لیے کہاں سے آئیں نہیں پڑھا سکے کتنے بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو کوئی بھی نہیں پڑھا ان میں سے سر نہیں بس سکول میں ڈالا تھا فیس نہیں دے سکے اٹھا لیا ہوئے ہوئے اس قدر علاقہ یہ نہیں خراب رہے پہلے یعنی کہ پرائیویٹ داخل کرایا تو نہیں فیس دے سکے پھر گورنمنٹ کرایا پھر بھی نہیں کتابیں اتنی مہنگی ہیں تو کتابوں کی وجہ سے نہیں پڑھا سکے یہ کتاب لینے جاؤں تھا پانچے سو گئے کتاب آتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھا سکے سب سے بڑا مسئلہ کو یہ لگا کہ اس کا حال پھر کیا کریں حال یہ گورنمنٹ کو چاہیے کم سے کم کتابیں تو رہ تو نہیں چاہیے فری ہونے چاہیے پھر ہی بچہ گریب کا پڑھ سکتا ہے اور یہ سبجییں وغیرہ یہ دالیں وغیرہ یہ گریب وغیرہ چینی جو روی مرہ کی چیزیں ہیں ان کو کام ہونا چاہیے تاکہ گریب جو ہے ان کے اپنا گھر چلا سکے بچے پڑھا سکے اگریب بھی کوئی نیا سوٹ پہن سکے کوئی نئی جوتی لے سکے آپ نے کب اسے نیا سوٹ کب سے لوایا تھا کوئی یاد ہے چار سال پہلے نیا سوٹ سے لوایا چار سال سے وہ ہی جوڑے چل رہے ہیں وہ ہی بس کوئی یار بیلی نہیں جس نے گفٹ کر دیا ہو کہ بھائی نئے کپڑے پہن لیں نہیں بھائی کون دیتا ہے دوست دوست کوئی نہیں اس دور میں کوئی نہیں دیتا ہے وہ رشتہ دار ہوگا ہے ہر کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ اپنا گزارہ نہیں ہوتا تو کسی کو کیا دیں اچھا اوکے یہ نہیں گئے پھر جوتا چوتا بھی نہیں نیا لیا نا جی نا پرانی چل رہے ہیں پرانی پرانی ہی ہے جو وہ ہی ہے یہ چپل ہے یہ تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں اسی کو چلاتے ہیں گھر میں بھی اسی کو چلاتے ہیں تو باہر بھی یہ چپل اگر میں دکھاؤں تو یہ یہاں سے ٹوٹ چکا ہوئے یہ دیکھیں میرے کیمرو میں اگر دکھا سکیں یہ ٹوٹ چکا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ اتاریں ذرا یہ اپنا سلپری بھی ہو چکی ہوئی ہے مزدور کی چپل ہے جی رزق حلال کماتے ہیں کھپتے ہیں سارا دن کولر پھٹا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں سے یہ ڈیمیج ہو چکا سارا کرتا جو ہے اس کا حال آپ دیکھیں چپل ٹوٹ گئی دو ہی چیزیں ہیں جو آپ نے تن دھامنا ہے کپڑا نہیں پہان سکتا گاڑی پر انتنا خرچہ ہو جاتا ہے کماتے ہیں کچھ تیرز آ لیا تو کوئی مصری پہ چلے گئے مصری نے لے لیے کوئی خرادیا نے لے لیے کوئی سپیر پار ٹا لے لیے تو ایسے ہی ہے یہ نہیں کہ یہ ہزار پہ کماتے ہیں پانسو گاڑی پہ لگ گیا تو پانسو گاڑ لے کے کیا بنتا ہے پانسو پانسو کا تو آپ کا ابھی ساو کر لیتے ہیں کلو آپ لے لیا گئی تین سو اسی کا تو کتنا بچا تین سو اسی پانسو میں سے منس کریں کتنا ایک سو بیس بچ گیا ہوگے بس ایک سو بیس میں سے دودھ لینے پسند کریں گے کامسی کام چینی چونی تو ایسے میرا خہل چینی دولے جائے نہیں سکتے اتنی مہنگی ہے آپ کام سے کام کلو چینی لے کے جائے تو اس کے لیے کوئی سو ڈیر سوڑ پہ آؤ تو چینی لے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر سوچ رہی ہے کہ وہ بیالیس فیصد وہ لوگ جو خطے غربت سے نیچے ہیں ان کے حساب سے ان کو فوری سپون فیٹنگ کرے یا ڈریک سب سیٹی دے تو وہ فوری کرے ہاں جی فوری کرنا چاہیے کہ زندگی کا کیا پتہ اگر سال بعد کرے یا چھے مینے بعد کرے زندگی کا کیا پتہ بچے پڑھانے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے جس نے یعنی کہ گھر چلانا ہوتا ہے وہ بھی سوچ جس کے بچے ہیں کم سے کم یعنی کہ آپ مجدوری کرتا ہے مجدوری پہ کتنا ہے پندرہ سو کو یعنی کہ پندرہ ہزار پی یا مہینے کا کما لیتا ہے پندرہ بیس کما لیتا ہے تو اس میں آپ حساب لگائیں کہ کیا کرے گا پندرہ بیس ہزار میں اگر کسی کو چار پانچ بچے ہیں نہیں وہ مہینہ بھی نہیں پورا ہوتا بچے پڑھا سکے گا نہیں مہینے کا خرچ کم از کم جس کا جو سولہ کماتا ہے اس کا مہینے کا خرچ بتیس ہے دبل پہ چلا گیا خرچ دبل پہ چلا گیا دبل خرچ ہو گیا بل زیادہ ہو گئے آپ کے قرائے مکانوں کے زیادہ ہیں دلہ آئے دن پر جاتے ہیں دولر ایک سو ستر پہ چلا گیا اس کی وجہ سے وہ جو لوکل چیزیں بندی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں حالکہ لوکل تو ٹھیک رہنی چاہیے وہ بھی مہنگی ہو جاتے ہیں سامنے کیوں چاچا کیا حال ہے کھریے سے ہیں کیا خریدہ کچھ آپ نے حکومت کہہ رہی ہے بھئی آپ میں نے سرسلہ سب کچھ کر دینا ہے تیاری کر لیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خریدہ لیں کابل ہی نہیں ہے اگر چھے سو رفیاں یا سا سو یا آر سو رفیاں دیاری لیتے ہیں تو پیاز خریدے تو وہ تقریباً تین ساڑھے تین سو رفیاں پانچ کلو ہے ایک کلو وہ لے جائیں دھو لے جائیں اور لے جائیں کچھ ہے کیا بانتا ہے کچھ نہیں بانتا یہ حکومت پتہ نہیں کب جائے گی ہم تو یہ ہی کہہ رہیں گے یہ جلدی سے جلدی چلی جائیں ہمارے جان چھوٹ گے کیمت خرید کو کیا ہوا مطلب پیسے ہی نہیں پاس پیسے ہوتی نہیں یہ مزدور کو کیا ڈیلی دیتے ہیں سات آر سو رفیاں دیتے ہیں ابھی منڈی میں آپ شاپنگ شوپنگ کرنے آئے ہیں شاپنگ کرنے کے آئے ہیں وہ گو بھی پوچھیا میں نے ایک سو بھیس رفے کریلا پوچھا دو سو رفے اور بندی پوچھیا سی رفے اور اس کے بعد یہ میتھی جو ایک پٹھوں کی نمیدہ ہے وہ پوچھیا تو دو سو دس رفے کلو کیا لے کے جاؤں گا ایک کلو سے گزارہ تین چار بچے کیا کروں ایک وقت کی ہنڈیا پگانے کے لیے آپ کو دیکھیں کتنی مشکلات کا آپ بتا رہے ہیں سامنا کرنا پڑ ایک وقت کی ابھی ہم مہینے کا ساپ نہیں کر رہے مہینے کا کر رہے تو یہ ملک کے چھوڑنے کے کیا ساکتے ہیں اور کیا کر ساتے ہیں کہ کسی اوز ملک کے چالنج ہیں یہاں سے ہماری بہتری اس قدر تنگ دستی میں ادھار لیتے ہیں کہیں سے پکڑتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر ہاں دھار لے کے مہینہ کدھارتے ہیں اور باران سو رفیہ بلہ آگیا ہے وہ کہاں سے دھوں حکومت و حد ہر ماہ کے بعد ایک رفیہ بیس پیسے دو رفیہ چالیس پیسے یہ وہ بلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہاں سے لے یہ کوئی نہیں یہ کوئی مد ہے جو ہر ماہ یہ پٹرول مینگا اور بیلی مینگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایک چیز کا ایک ریٹی نہیں ہے ایک سے پوچھیں یہ ٹینڈے پوچھیں یہ دو سو رفیہ کے لیے اس سے پوچھیں یہ وہ مال ہو رہا ہے اور ملک سے مال لے کے آتے ہیں جو یہ کی ریٹی نہیں گاتے فکس ریٹی نہیں ہو سکا نہیں اور ریٹ سب سے وہ ناکست چیز ہوگی جس کا لگا ہوا ہے یہ چالیس پی اچھا یہ جی سو رفیہ پھر کہتے ہیں لینی لیلو نہیں تو بھائیب جاؤ یہی بھی ریٹ لیس بھی ان دکھاتے ہیں ہاں جی بلکل ریٹ لیس لیت دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے ہیں ریٹ لیس پہ خرید لائے جب وہ دکھاتے ہیں ان کو کیا بتائیں کوئی چکر نہیں کوئی چکر نہیں بنے گا پھر کیا جی بنے گا تو یہ ہے کہ مزور مر جے گا اور کیا بننا یہی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے تو شاید کوئی ہم یہ تو نہیں رکھی جاتی 42% وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خطے قربت سے نیچے والے جو گورنمنٹ کے حساب سے ہیں ان کو وہ فوری طور پر تو کہہ رہی ہے کیا یہ آپ تو رکھ سکتے ہیں یہ حکومت سے یہ آپ نے بتایا ہے نہیں ہم نہیں رکھ سکتے یہ آپ کا فیصلہ ہے نہیں رکھ سکتے ہیں میں یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہی نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر چینی ایک دکان سے 110 روے ہے دوسری دکان ایک سو بیس وہ جی یہ چینہ کیا ہے وہ بریگ ہے یہ موٹی ہے کیا وہ چینہ سے دیکھ لیکا ڈریکٹ آتا ہے جو خرید دکان دار ہے پاکستان میں گنہ اور چیزیں شکر ملے ہیں اپنی انڈسٹری اتنی بڑی ہونے کے باوجود کارٹن کی انڈسٹری کو ہم نے پیچھے کر کے گنہ اوپر لے کے آئے تھے پتہ ہے آپ کو سارا کیا آلاد بنے تھے ان دنوں بیلنے جا جا کے بند کروائے تھے بند نہیں بنے دیتے تھے آپ کو یاد ہی ہے سارا کچھ تو پھر وہ گوڑ بننے پر مسائل تھے پبندیاں لگ گئی تھی اب جو گوڑ ہے نا وہ چینی سمیں گے اگر چینی ہے نا ایک سو بیس ہے تو جو گوڑ ہے وہ ایک سو پچاس ہے اور یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں حکیم وغیرہ کہ شکر مت کھاؤ اور گوڑ کھاؤ وہ پھر بھی نیچرل ہے بہت قریب ہے چالیس پچاس روز زیادہ دے تو پھر ہی لے نا گوڑ کے بھی نہیں ہے سوال تو یہ ہے کہ گوڑ کے بھی نہیں ہے نہیں ہے جی تو پھر آپ خوشی خوشی کرنی آج جائیں گے دوبارہ کبھی بھی نہیں کسی اداسی کو لے کر جب سے یہ حکومت آئی اس دن سے لے کے آج تک خوشی تو ہمارے مقدر کا بنی نہیں یہ تو حکومت پتہ نہیں کیا یہ تو اس سے پہلے آپ کیسے ٹھیک تھے بہتر تھے انشاءاللہ بہتر تھا اس سے پہلے اس سے پہلے جاگر چھے سو پیا سا سو پیا دیاری تھی مزدور کی تو اس میں بھی سو دو سو پیا بچا لے گھیر سستا تھا ان دنوں پیٹرول تھوڑا سستا تھا ڈالر زرہ سو سے نیچے تھا تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکل زرہ چل جاتا تھا ہاں جی بلکہ تین سو میں کام ہو جاتا تھا تین سو بچ جاتا تھا بچ جاتا تھا انشاءاللہ تو آپ یہ تین سو کسی سے لے کے گزارہ کرنا پڑتا ہے چلیں بہت شکریہ آوکا اے کدھر جا رہے ہو میں ساگ لے کے یہ ساگ ہے جی کہاں دوست کا ہے تو تو نے کیوں ڈھائے ہوئے وہ کہہ رہا چھوڑ کے آجا میرے اڈے پہ تو تو اڈے پہ چھوڑنے جا رہے ہیں ہاں جی اتنا پکا دوست ہے تیرا ہاں جی گوڑا دوست ہے جی کیا نام ہے اس کا شیر علی شیر علی یہ جنگل میں رہتا ہے شیر علی ہاں تو شیر ہے پورا شیر نہیں تو کتنا پڑھا ہے تم سے میرے جیت نہیں ہے وہ بھی کلاس فیل ہوئی ہے یا دونوں ہی نہیں پڑھتے نہیں وہ پڑھتا تھا اس نے بھی چھوڑ دیا وہ ہی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں نہیں پڑھتے میں نے اور کیا کہا ہے جی تو نے اور شیر علی نے مل کے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تو نے اسے سمجھایا ہوگا کان میں کہ یہ پڑھنا کو اچھی چیز نہیں ہوتی نہیں جی یا تم نے کہا ہوگا کہ پڑھے لکے لوگ کو اچھے نہیں ہوتے نہیں یہ تیری شرارت لگ رہی ہے مجھے نہیں تو تو یہ ساکھ جب پکائے گا تو تمہیں بھی وہ کھلائے گا کیوں نہیں کھلائے گا میرا نہیں خیال مجھے لگ رہا ہے کہ شیر علی کو کنجوز ٹائپ لگ رہا ہے مجھے بتاؤ نہیں اچھا زیادہ کنجوز کون ہے آپ دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی جیسے ہم دونوں کتنے پیسے تو لگاتا ہے شیر علی پہ نہیں ہم ڈال کے چیزیں کھاتے جو کھاتے ہیں گھر پکوا لیتے ہو جی تم نے شیر علی کو لازٹ ٹائم کیا کھلایا اس پہ میں نے جیسے ہم نے نا شادی پہ جب گئے تھے نا میری آنٹی کی اس کو بلایا تھا وہ تو فرید تھا کھانا اس کو شادی پہ تو نے کیا خرچ کیا اس پہ تو سارے کھا رہے تھے ہم نے چیزیں کھائی باہر جا کے شوار میں برگر کھائے کھانا شادی کا چھوڑ کے شادی کا کھانا چھوڑ کے شوار میں کون کھاتا ہے دو تم نے کھلایا تھا شوارما کتنے پیسے لگے تھے پچاس اوڑے تو اب تو پورا کر رہے ہیں نہیں اس کا چھوڑنے جارہو کتنے کا آیا ساگ دھوارا وہ ہی لائے میں نہیں لائے اچھا کہہ رہا تھا میں پتہ نہیں کہہ رہا تھا سو پتہ نہیں ایک سو داس کا کہہ رہا تھا ابھی یہ پکائے گا وہ جی اور تجھے بھیجے گا تیرے گھر میں کی نہیں بھیجے گا کیوں نہیں بھیجے گا مکھن مکھن ڈال کے ہاں جی دیکھ لے نا ہاں میں نے پتہ کرنے آجن ہے آجن مکھئی کی روٹی سے کھانا ہے سادہ ہی کھانا ہے سادہ میں پھر پوچھ رہا ہوں وہ مجھے صحیح بات بتا دے یہ ہلا آجن ہے جی کیا حال ہے آوکے سلام علیکم کیسے ہیں لگتا ہے تازہ تازہ شاپنگ کی ہے آپ نے کمیٹی شمیٹی نکلی لگ رہی ہے مجھے کیا حال ہے ملکہ حالات بھوڑے ہیں جبکہ یہ آئے ہیں کس طرح ملے پیاز پیاز یہ واضح نہیں کوئی قیمت کمت ابھی بخریداری کر رہی ہیں اب میں سے سلیپر نہ کھا لینا مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں چلے گئے بولوی صاحبی در دیکھیں کتنے پیارے انسان ہیں سلام علیکم کیوں کیسے ہیں تک مولی صاحبی میرے پاس آئے اتنی دور کیوں کڑے ہیں کیسے ہیں کیا نہیں تازی نہیں تازی کیا وہ نہیں ہے مہنگای ہے بس اور مہنگای وہ لسٹ لے کے پھر رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آج کی لسٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے سمیشہ سارا کچھ سستہ کر دیا کچھ بھی نہیں سستہ ہوا نہ کریں کیا کیا لیا آپ نے ابھی دیکھ لے چیک کر لیتے کیا لیا یہ درگ لیا پہلی بال پہ چکا مار دیا مولانا صاحب کا پہلی بال پر چکا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ساتھ روپے دیا یہ ساتھ روپے کا کتنا یہ کتنا ہوگا یار یہ کس طرح ہے بھائی 320 روپے کلو 320 روپے کلو ہے 120 روپے کلو یہ ساتھ روپے کا ملا یہ یہ دیکھیں اس بیچارے کو آپ نے دیکھنا یار کس طرح اس کو ہتھیا کر کے مولانا صاحب ایک عظیم آدمی ہے یہ ہوگا ان کے ساتھ گھر جا کے بھائی ان کو کیا کہیں گی کہ مولانا صاحب کیا اٹھا لائیں بھائی ڈانڈتی ڈونڈتی تو نہیں آپ کو دیکھ لینا بتا دینا مولانا صاحب اے اپ دو نئی ڈانڈتے ہیں آرہم سے ڈانڈتے ہیں السلام سے ڈانڈرے ہیں GUY سڑھنین میں نے ایک نئی قسم نکھلی ڈانڈنے کی کہ پیار سے ڈانڈو متور Cause متور کو شب نہیں ہے کتناけれ سے بھائی کتنا جےoriginal پہ bịسا تو ایک آدمی مل رہا ہے وہاں سے مجھے ساتر بے کا ملا یہ کیا یار آپ تو عل Έ�� zusammen مولانا صاحب کی ضitel شفیشنے شب نہیں کروا google سیب کی بھی تو آگے کوالٹیز ہے نا کیا رہا ہے کونسا گاچا لیا ہے گاچا نہیں گاچا نہیں ہے بہت تو گولڈن کہہ رہا تھا لیکن مجھے گولڈن بھی نہیں لگ رہا ہے گولڈن نہیں لگ رہا گولڈن لگ رہا گولڈن کہہ کے درشن کروائیں زرہ سیب کے سیب دیکھنے لگیاں کیا کریں مورانا صاحب امیر آدمی ہے یار دیکھیں اتنا سیب ہتھانا لائیاں گنڈیاں دندیاں نہ کھولنیاں پہنڈیاں اس محابرے کی عملی تفسیر آج دیکھ رہے ہیں آپ ہے جی ہوئے ہوئے اس میں کیا کیا ہے حضرت صاحب یار کو حلپ کریں آپ سارے میرا ٹیفن ہے اور کچھ نہیں ٹیفن میں کیا ہوتا ہے یار یہ تو کوئی حال ہی نہیں سیب کا یہ ستر پہ سارے کو پیار بھی کوئی نہیں دیں دا پیار بھی قلومیں بیچ کیا ہیں چالیز بھی پیار بھی مولوی صاحب سے فراڈ ہو گیا 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 پھر گھر جا کے انہوں نے کہنا ہے کہ میری بیگم مجھ سے پتہ نہیں کیوں نہ رہا ہے مولوی صاحب بولتے سچا بھائی مولوی صاحب بولتے سچا پچھلے ہفتے دے چیزے ریڈ کرتے ہیں چیزے پہ چانتے ہیں اس کو پہل سے چیزے دیکھیں تبہ پیار کرنے والے چینے پیار کرنے والے چوہ cam بہن کامل پینے میکنم سپسید وقت رہے ہمیں مربا بناتے ہیں آپ سے مرپا بناتے ہیں سیو کا نہیں نہیں کھانے کے لئے یہ تو کھانے والا ہے ہی نہیں جو سوالا ان کو دے دیا اور دیکھا نہیں جا رہا ہوں کہتے آپ بھی اس طرح کرتے ہیں مانی نہیں رہا نہیں منامہ آپ کے چہرے پر کھڑا ہوگے کہہ رہا ہے سستہ تو کوئی نہیں لیندہ نہیں بھئی سستہ دیندہ میں نے دا سب مولانا صاحب کا دل دکھ کیا ہے بدوہ دیدی نا انہوں نے نہیں لگتی نہیں نہیں لگتی نہیں ہزی بدوہ دینے کیسے مولانا صاحب آپ نے بدوہ دینے نہیں نہیں ہزی ہم دعا دیتے ہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ بہت بہت نہیں کہنا چاہیے کسی کو ہمیں کل بائی بائی سو کو دوڑا ایدہ پچاس کلو کا اور آیا چوبی چوبی سوربے کی بولی اس کو پیچانتے ہیں کے ساتھ روپے کیلو چاہیے کے ساتھ روپے کیلوگو آیا ہے المکار لیٹھے کے سनبر دو ہوا آگے دے صورتح روپے کیلو چاہیے کے ساتھ ملا؟ موسیقی 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 ہی کرنے پہنچھے میں are "- Empani Cafe!" دقیوں کے لیچے میں نہیں کرسکائے ہے کیا اس کی وجہ کیا سمجھ آتی آتیا? مجھے تو وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ دیکھیں نا منگائی پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہر بندہ اپنی مانمانی کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آگے حالات ملک کے کیا ہیں ٹھیک ہے کیونکہ باہر کے جو ملک ہیں وہ فرسٹ آف آل عوام کو ریلیف کرتے ہیں ہمارے ملک میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں کرنے والا آج تک نہ آیا ہے تو ہم پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کوئی آئے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے اللہ آپ کو سید دیکھ خوچ رہا ہے بس چکن کھائیں جا کے ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام علیکم حضر صاحب حضر صاحب آج تو لگتا ہے کیمہ ہی چلے گا گھر میں نہیں یہ کھا لی گوپی دے پتے ہی کھانے لکے مران خان دے کمت ہے یہ گوپی دے پتے ہی کھانے ہیں یہ کیا پتے لے کے جا رہے ہیں ساتھے ہاں جی ساتھے پتے لے کے کیا کر رہے ہیں ان کو یہ کھا ہاں آگے آلو پتے آلو پتے کھانے کھانے لے کے جا رہے ہیں یہ کھانے لے کے جا رہے ہیں اسی لیے یہ لے کے جا رہے ہیں آلو یہ کیا حضر صاحب یہ آپ تو سچی پچی یہ ہی لے کے جا رہے ہیں گوپی کی جگہ پہ یہ پکائیں گے نا یہ کیا یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں بتایا بکریوں کو ڈالنے بکریوں کو ڈالنے بکریوں کو ڈالنے جی آلو کھاں گئے بیک چمین صاحب تو آلو پتے ڈالنے آلو کو لینے آیا ادھر تو میں نے آپ سے کوئی بات کرنے لگا ہوں کہ منڈی کی طرف سب لوگ آتے ہیں کتنے بکریوں رکھیں آپ نے ایک تو اس کے لیے ایک دودھ دیتی ہے نہیں دودھ نہیں دیتی چھوٹی ہے بھی بڑی بڑی کیا رنگ ہے اس کا اس کا کالا مکھی چینی مکی چینی ہے بہت پیاری ہے پھر تھا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ تو خیال رکھتے ہیں اس کا ہاں جی بہت خیال رکھ رہا ہوں تو خود اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹنڈل کھانا شروع کر دیتے ہیں کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں بکری آو کی شریک بن جاتی ہے شریک بن جاتی ہے ہم پیالا ہم نوالا ہاں بلکل ہے یہی بات ہے یہی بات ہے وہ آٹا کہ چینی اس کی طرف بھی آپ جائیں کہ منڈی کی طرف مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آٹا ہم چینی اور گھی سفتہ کرنے جا رہے ہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چھوٹ شروع تو چال دے پہنے جو آیا لیکشن دے ہوتے 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 چھوٹ ماران دے یہاں لگتا کہ ایک دے نے ثابت کیتا کہ میں پورا کر دیا بہترہ گیا کلابی کہ میں آتا اڈالی انج کار دیاں گا لوگ کی آٹے نو ترسن دینے پیسے بھی دینے لینچ لگ رہے ہیں پھر نیم آٹا ملدہ پہ عوام بہت پریشان ہوئی بھئی ہے کوئی چکر ہی نہیں کوئی چکر نہیں کوئی چکر نہیں بس جتھے کوئی کام ہو ہی آندا لے لندہ بے ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ میں گائی کنٹرول ہو سکتی ہے کمت چاہے نہیں ہو سکتی کمت چاہے کمت چاہے دے ہو سکتی ہے کمت چاہے دے ہو نہیں کی تو کمت چاہے دے ہو سکتی ہے کمت چاہے دے ہو سکتی ہے جنہیں سوڑے رابط چاہے دے ہو سکتی ہے کمت چاہے دے ہو سکتی ہے یہ جو مردی چاند کار سکتی ہے کیا نام ہے چاہے میرا نام صدیق یہی شکل ہے تاکہ کھاندیاں آئیتے کیا ہوا کمت چاہے کمت چاہے دے ہو ہوا اتنے کی خراب ہے آئی سے پانچ سال پہ پیچھے چلے جائیں حالات ٹھیک تھے اب جتنے کمت چاہے دے ہوئے ہیں اس کا سوچ نہیں سکتے آپ کیا آپ فوری ایک حکومت ٹیپ سلے تو سمجھتے ہیں یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی فوری اس ٹیپ گیا یہ جو مرضی کرے یہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے پاس جھوٹ ہے جو جوڑ بولے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے پاس جوڑ ہے اور اسی پوری کبینہ جوڑ بولتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ فوری سیپس نہیں لے سکیں گے کچھ نہیں کر سکتا یہ شخص کچھ نہیں کر سکتا دو سال اسی طرح گزر جائیں گے اسی طرح گزر جب دین سال گزر گیا یہ بھی ایسے گزریں گے یہ کچھ نہیں کرے گا قیمتیں نیچے ہوتی نظر نہیں کچھ نہیں ہے گا یہ تیل پچیس جاتا ہے اوپر ایک اربعہ کم کر دو جی اس کو چلو یہ کم کر دی ہے خبار پر سپلائٹ جالتی ہے چلو ٹی وی پہ چلو ایک بڑھانے کی سمری گئی پانچ بڑھا دیا ایک گئی تو دس گیا اوپر بجلی کا بیلوی اسی طرح جا رہا ہے یہ ساتھ یہ کمتے بے جگہنڈا ہی بیلے پاڑی ہی آو بیلے پاڑی ہی آو ستارا ہوتا بیلے پاڑ دیو ستارا ہی بیلے دیو کیسی گا لینج لاکھے دیو پھر اچھا یہاں کمت جو ماضی میں دعوے کرتی رہی شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں دعوے کرتی ہے یہ جو جوٹ بولتی ہے دعوے تو کچھ ہوتا ہے جوٹ کچھ ہوتا ہے دعوے ہوتا ہے کہ کچھ کر کے دکھانا جوٹ ہوتا ہے کچھ نہ کرنا کیا حال ہے بیٹا تمہارے السلام علیکم جی کیسے بیٹا کیسے ہمان جی آو خیریہ سے کیا کیا خریدہ ہم نے یہ کیا شلجم خریدہ اور پالک کیا کچھ مہنگا ملا ہے ہمان جی باس بہت ساتھر پہ کلو تو دے رہے ہیں وہ شلجم دے رہے ہیں شلجم کس طرح ہے جی شلجم سر ایک منٹ میں دیکھتا ہوں شلجم دیکھیں نیچے کر کے کہیں ہوگا 93 ریپیس و جیدر ریٹ 93 شلجم کا سر تو یہ سکسٹی کیسے مل گیا انکو پرانا پڑا ہوگا پرانا مال آپ کو دے دیا انہوں نے شلجم 90 روپے پہ ہے 93 پہ ہے نہیں یہ کہتے ہیں یہ نیا یہ نیا ہم نے سب سب سے پوچھا پیاز بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے دے دیں یہ کیا ہے پیاز دکھاؤ یہ بھی تیسر پہ کس طرح کی کوالٹی کے پیاز ہیں باجی ان کو کیسے آپ بہت چھوٹے چھوٹے پیاز کیا کریں مجبوری ہے گلے ہوئے پیاز ڈال دیں آپ کو مارے بندوں کے مجبوری ہے کیا کریں پیاز دیکھیں ہم نے کہا تو کہتے ہیں لینے لیو نہیں لینے نہ لو کیا کریں پھر کچھ سستہ نہیں پھر ملا نہیں پھر بس ایسے جو ملا ہم نے لے لیا پھر کیا کریں مجبوری ہے کیا کہ سکتے ہیں بچے کی کتنی عمر ہو گئی 17 سال کا بچہ ہے ابھی موٹسیکل چلانے کے کابل تو نہیں ہوا تو آپ نے چڑھا دیا موٹسیکل پہ بس پھر کیا کریں مجبوری ہے بیٹا میں اور نہیں کوئی نہیں ہے لیکن وہ بڑے بڑے وہ کام بے جاتے ہیں اس سے نہ چلوائیں گاڑی نہ چلوائیں اس سے ابھی چھوٹا ہے نا باجی میری بیان اس کا خیار رکھے نا پھر اس نے دیکھے المٹ بھی نہیں پہنا ماں کو ساتھ بٹھا آگے لے کے جا رہا ہے المٹ نہیں پہنا بس پھر ادھر سے خیال آپ نہیں اس کا رکھیں گے آپ نے المٹ پھنوانا اسے آپ کے سامنے سے گھرن سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ خیار کرے پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اس کو دعائیں کرتے جاتے ہیں دعائیں کریں لیکن حفاظت بھی تو کرنی ہے حفاظت دکار گھر کا رات کنڈی لگا کے سوتے ہیں دعائیں کر کے تو حوالے دو نہیں کرتے نا کنڈی تو لگاتے ہیں اس کو کنڈی نہیں لگانی سعی بات ہے سوئی بہت خیال رکھیں بنا شکریہ شکریہ تینکیو سوماچ کیا حال ہے آپ کے کتر پھر رہے ہیں مندی میں پھر رہے ہیں کیا چکر ہے آج اچھے موسم میں آپ مندی آگئے ہیں کیا سبجی سوئی لینے کے لیے آئے ہیں میرے لگتا ہے خیال پھوڑے پھوڑے بنوانے کا خیال ہے گھر میں نہیں سبجی لے گاں دال لے جائیں گا یا کوئی بار مٹر کوئی مرچ اچھا کیا کرے پھر ٹھیک ہے لات لات خراب نہیں پھئی جا کیا ہوا کیا کارو بار ہے نہیں ہے صبح کا روپیہ کمائے دائی سو روپیہ ڈائی سو روپیہ ڈائی سو روپیہ ہاں جی تو آپ نے کلو گھی کے پیسے بھی نہیں کمائے ابھی نہیں کمائے کیسے کریں گے گزارا ایک جوت کے پیس پالش گئے ہیں دا جوتیں کریں گا دو سو بنیں گا اللہ خیر پالش کرتے ہیں جوتا پالش کرتے ہیں بڑا آپ کا خیر والا کام ہے ماشاء اللہ لوگوں کی جوتیوں پر سے آپ اس کو چمکا دیتے ہیں کب سے یہ کام کر رہے ہیں پانچار سال ہو گئے اس سے پہلے کیا کرتے تھے منیاری کا منیاری وغیرہ وہ بہتر تھا یہ بہتر ہے وہ بہتر تھا وہ پیسے میرے دو انسان ہو گیا تھا تو اس پہ آگے یہ تھنڈا کام ہے یہ بس اپنی پیسے میزوری پیسے نہیں ہے ہمارے پاس میزوری کہا رہے ہیں پیسے نہیں بچے شچے کوئی بچی بیٹی ہی آنے اچھے ماشاء اللہ اللہ فضل کریں پڑا ہے بڑھو ہے تو نہیں ہوگا انہیں یہاں کیا کرتے ہیں پڑا ہے آئی بچے چھوٹے ہیں سارے بچے کوئی بڑھو ہے دو چھوٹیاں پکڑ کے گزارہ کرتے ہیں گھر کیسے چلاتے ہیں کیا نسخہ لگایا ہوئے وہ کام کرتی ہے گھر میں پھر ٹیم پاس ہوتا ہے تھوڑے سے آپ ڈال دیتے ہیں باقی بھا بھی ہماری وہ کارتی کام دوسرے گھر میں کام کرتی ہے میڈے کا دہتا ہم بہت دار پہ آئیتا ہے پھر ٹیم درام چالتا ہے ایسے ندرام نہیں چالتا کریہ مکان کا آٹھ دار پہ کریہ مکان کا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی گھی سستہ کرنے جا رہے ہیں کوئی ہم چینی سستی کرنے جا رہے ہیں یہ ساری چیز ہیں چینی تو بہت چینی تو بہت مہنگ ہے 320 320 تو آپ دہا رہے ہیں یہ 380 تک ہے مختلف کٹیکری جو ہیں وہ کھڑکا ہے 320 ہاں وہ کھڑکا ہے 320 کے کھڑکا ہے کیا فوری طور پہ چیزیں سستی ہوں تو آپ کو تھوڑا سکون ملے گا چینی 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 لال میرچ لال میرچ سبز میرچ سبز میرچ لیسن لیسن ساٹھ رپے کا اتنا سا درک لے کے جا رہا تھا دوست سے کبھی ملا ہوئے مجبوری ہے اچھا تو یہ کہاں بیٹھتے کہاں اڈا کانا لگاتے ہیں مکم گواتا شملا پاڑی شملا پاڑی بیٹھتے ہیں یہ دفتر پاپری کا اچھا تو جاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکری آؤ شملا پاڑی بیٹھتے ہیں شملا پاڑی بیٹھتے ہیں شملا پاڑی بیٹھتے ہیں ہاں جی نہیں نہیں پھر یہ کون دیتا ہے آپ کی اپنی منڈی ہے یار نہیں ہماری کا آردیوں کے منڈی ہے آردیوں کے منڈی ہاں مزدوروں کی تو نہیں ہے ہاں نہیں چیزیں چودے مل جاتی ہیں پھر ہاں جی مل جاتی ہیں سستی ہوئی چیزیں مہنگی بھی ہیں سستی بھی ہیں اچھا نام آپ کا کیا ہے فرحان فرحان بھائی اس کا بلدہ گزارہ گزاری ہو رہا ہے ہاں جی خوش نہیں لگ رہے مجھے آپ نہیں کیوں پھر چیزیں مہنگی ہیں اچھا پہلے سستی مل جاتی ہیں کیا حال ہے اسلام علیکم علیکم السلام کدھر بھئی سبزی لینے آئی سے آج سناو شکرہ لگا کیا نہیں تھا شکرہ لگا تو سستا مل گیا ہاں جی کس طرح ساٹھ روپے کلو آج کی کیا کیا مل گیا جی آج کی 38 روپے 38 روپے کلو ساٹھ مل گیا کدھر پھر رہے ہو بھائی ہم دیکھو ٹماتر لے کے آیا بھائی میرا یہ کہاں سے ٹماتر لے آئی ہو وہ انکل سے لی ہے کس انکل سے لے آئی ہو یہ ٹماتر گھر کے لیے سوڑے انکل تمہیں تمہارے مجھے زیادہ سکے لگ رہے نہیں سارے گلے ڈال دی ہیں نہیں خود ہی لیں کیوں بیسے گلے گلے بسے بسے ٹماتر لے لی ہیں جی سستے مل گئے جی کتنے میں بیس روپے گلے یہ دیکھ لیں آپ حالب دیکھیں یہ حالات آگئے ہیں کہ لوگ پیسے کم کروانے کے لیے بیس روپے کے ٹماتروں کے چکر میں سارے گلے ہوئے ٹماتر جو آپ پوسیبل نہیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ لے کے جائیں یہ دکھاؤ بیٹا نکال کے میرا بچہ نکال کے دکھاؤ یہ حالات یہ آپ کو حالات نظر آئیں گی انٹرماتروں کا یہ معاملہ داؤ کے سامنے ہیں ماضی کے علاہ دیکھ لیں ایک نظر کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا سو خریت ہے نا الحمدللہ مہنگائی تو کم ہوگی آج گورنمنٹ اپنا تین سالہ کارکرتگی بھی منا رہی ہے شکر الحمدللہ ہم تو پہلے بھی امران خان کے ساتھ تھے اب بھی اسی کے ساتھ خوش ہے پہلے بھی خوش تھے اب بھی خوش ہے منگائی تو ہارڈ دور میں ہی ہے تو صرف انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے ہوتا ہے نا ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے تو ہم خرج کر لیتے ہیں نا جب تھوڑا بھی ہوتا ہے تو خرج کرنا پڑتا ہی ہے بچوں کے لئے تو امران خان کا میں تو کہوں گی بابو شکریہ کیا پیغام انہیں دیں گی مینا پیغام امران خان کے لئے اللہ پاک تجھے سلامت رکھے اور آج نا پانچ سال امران خان دوبارہ پانچ سال یہ دعا دے رہی ہیں آپ دعا تو جو لوگ گلا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ میں اپنی جگہ کون تھی جگہ ٹھیک ہے امران خان کی اچھا امران خان کی کیونکہ وہ ہمارے لئے بہت کچھ کر رہا شکر ہے کوئی ہمارا آیا لیڈر کوئی اچھا ہے کوئی اچھا لیڈر آیا کیا پسند ہے آپ کو خان さب میں سب کچھ ہی صحیح کر رہے ہیں سب کچھ ہی صحیح کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کیا کچھ کر رہے ہیں دلیری سے کر رہے ہیں غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ کر گیا ماشری وہ کچھ تو نہیں کر رہے ہیں اگر یہ پانچ سال پ 홍edص پھرے کرتا ہے تو کبھی بھا کے نہیں جائے گا ادھر رہیں گے ملک کے اندر ملک کے اندر رہے گا علاج کروانے آپ کہہ رہے ہیں باہر نہیں جائیں گے اللاج بھی وہ تو بات کی بات ہے اللاج کی بات نہیں کر رہی اللہ استرالہ جائے اس کو سلامت رہی تو میرا مطلق ہے کہ پانچ سال پھرے کر کے بھی امران حانی آئے گا انشاء اللہ اچھا یہ آپ کو صاف ہوتی ہے نا رب اس کے ساتھ دے یہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے یا آپ نہیں دیکھا حقیقت دیکھئے حقیقت کی بات کر رہے ہیں میں کوئی آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں اچھا حقیقت میں آپ نے اچھبا شریفہ میں کیا دے گیا لوہ شریف نے میں کیا دیا وہی کماتے کھاتے نا اپنا کھا رہے ہیں نا تو وہی امران حان کا بھی ہم آپ امران حان صورت میں کیا دیتی ایک سو ستھر اسیر پینکلو گیس ہے اگر یہاں جائیں ابیں ان سے میں نے ان کے بابان پہ جانا ہے اورانا میں نے ان سے ڈیٹھ سو مانگا انہیں نے سواری پہ دینا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جب بھی کوئی سواری بیٹھتی ہے بارگن کرتی ہے آپ اپنی جگہ پہنے دیکھیں بابا جی میں آپ سے بیاس نہیں کر رہی میں بیاس کی بات کر رہی ہوں کہ میں آپ کی نہیں کر رہی میں آپ کی بات کی بات جو میرے دل کی ہے ہمیں نواشی کو کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کے لیے دعا دو کرتے رہتے ہیں کیا دعا میں مانگتے ہیں دعاوں نہیں کہتے ہیں جو دعا کرو نا بتاؤ نا کیوں بتائیں ہے مطلب میں اسلامت رکھیں اس کو اللہ پاک ہماری حکومت اسی پہ قائم رہے کرے دوبارہ بھی آئے اور دوبارہ بھی کچھ پیدا کرے یہ جو اور وہ مار کے چلے گے اب لوگوں کو مار کے چلے گے نا نہیں لندے چکل جاندے ہیں چکل جاندے ہیں آپ کو چھوڑ کے یہ جب بھاگے گا ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ چون جی آپ بھی ساتھ ہیں آپ ساتھ نہیں ہیں ہم نہیں ساتھ بھئی منگائی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے چیز کو ہر بندہ اس چیز کو مجبور ہے نون لی قراری ہے اورہ نو لی بڑوں میں بھائی ہے نون لیپ بڑوں میں بڑوں میں بھائی کرارہ ہیں انہیں ہے ہم اس سے دلیرے ہم انہی چکل کر رہے ہیں ایک کیامی شکل کر دلیا ہم اسے دس سالانہ چندہ کردہ پڑے امران خانڈکانا مہم کارڈکانا مہم کارڈکانا مہم کارڈکانا سوچ تو زیادہ کردہ چاہے ہیں کردہ اللہ یا انہیں پہنچ سال دیکھو تھی ترہا پہنچ سال دیکھو تنوا پہا لگے گا اچھا جی پھر اللہ کرے بہتری آجائے بہتری آجائے بہتری آجائے دعا کرے بہتری آجائے اس ٹائم تک جو ہے نہیں آسکتی جب تک کہ اس کی خود کی کبینہ سہی نہیں ہوگی یہ باریاں لگوا رہا ہے ہمارے نظر میں تو یہ باریاں لگوا رہا ہے ہر وزیر کو برابر کا موقع دے رہا ہے سائل پہ ہو جائے اگر یہ باریاں لگوا رہا ہے تو یہ جنگیر ترین والا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خود کے بندے اب اس کے خلاف ہو رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہے ہر کامڑا بیڑا گھر کو گئے معیشہ تباہ ہو گئی ہے کاروبار تباہ ہو گئے تلیم ختم ہو گئی ہے سید نظام ختم ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے گا ملک دے پان مہنگا ہو گئی ہے ڈیرے بھائی رکھا کر دکھا رہے ہیں ملتی آلو پکانے ہو گوشت بڑا اچھا پکتا ہے کوئی چکر نہیں کوئی چکر نہیں رہا گیا اچھا سستانی کچھ ہوا سستانی کچھ ہوا نہیں کوئی سستانی مید کوئی نی بجا نی نی آسے نہیں کہتے پیار سے بھی گلہ کیا جا سکتا ہے پیار سے جو لوگ کو کھا نہیں لے بنا چوری بنا چوری کہنا سنگپورہ منڈی کے لادہ آپ دیکھ رہے تھے اور لوگوں کا سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کرے تو فوری دور پر پھر اس پر عمل درامت کیا جائے فادشہ باز خان کو سنگپورہ منڈی سے اجازت دیجئے اللہ نکے بان